سم دوستو گنرو گوز آئیوں دنیا میں ہر شخص محنت کے اندر لگا بڑا ہے اور ہر محنت کرنے والا اپنی محنت سے کام یادی چاہتا ہے کوئی محنت کرنے والا آپ کو ناکامی کے لیے محنت کرتا ہوا نہیں ملے صبح سے لے کے شام پر پسینے بہر آئے صبح سے لے کے شام پر بیوی بچوں سے دور ہے صبح سے لے کے شام تک اپنی کوشش پر لگا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک اپنی محنت پر لگا ہوا ہے اور کمننا یہ ہو دل کے اندر کہ میں ناکام ہو جاؤں کوئی ناکام ہونے کے لیے محنت نہیں کرتا بلکہ ہر ایک آدمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شعبے پر محنت کر رہا باقشاہ ہے وہ باقشاہ پر محلت کر رہا ہے ذاہرہ ہے وہ ذراب کے اوپر محلت کر رہا ہے داکٹر ہے وہ داکٹری کے اوپر محلت کر رہا ہے انجینئر ہے وہ انجینئری کے اوپر محلت کر رہا ہے ایک ٹھیلہ کھیشنے والا ٹھیلہ کھیش رہا ہے لیکن یہ کامیادی اس کے سامنے ہو اپنی طور پر یہ ضروری نہیں بلکہ اللہ زمجزدالہ Ji ایک ایک اکھابی کے راب سے مدارن کنم ہے کامیابی اور ناکامی کے لواب سے متعین فرمائیں کامیابی اور ناکامی کے طریقے متعین فرمائیں جو آدمی ناکامی والے راقتے پر جلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو آدمی کامیابی والے راقتے پر جلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جس کامیابی بہت کامیابی سمجھتے ہیں در اصل یہ ہماری نظر کا دھوتا ہے یہ ہماری نظر کا کیا ہے ایک دکان سے دو دکان ہو جائے ہم کامیابی سمجھتے ہیں تجارت چمک جائے ہم کامیابی سمجھتے ہیں ذراعات اچھی ہونے لگے ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ دنیا حقیر اور فقیر اس کے حصول کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں جبکہ اللہ جل جلالہو عم نوالہو نے کامیابی جو بتائی ہے وہی بتائی ہے ومن زخزہ علی النار و اضخر الجنہ تفقد فال ومن حیات الدنیا اللہ بتا عبرور اس کے دنیا کی پہ دنیا کی جندگی پہ جو زخ سے پار ہو گیا وہ کامیاب ہے جو آدمی جلدت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے ہر ایک آدمی کو اس دو زخ سے پھل سے گزرنا ہے و ایم منکم الا واردہا کانا علا رب کا حتم و مغضیہ تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے سرطن فیصلہ ہے تیرے رب کا کہ ہر ایک کو دو زخ کے پھل سے گزرنا کریں اس دو زخ سے پھل سے گزر جانا کامیابی ہے ان دکانوں کا کاروبار کا تجارت لکشت جانے کو ہم صرف کامیابی نہیں ہیں اس وقت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کامیابی اللہ زل جدادہ و عمال وادہ میں سب کو برابر دیئے ہیں اسباب کامیابی و اسباب ناکامی کمی زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ حضرت رجی مولانا نے تو سب سے حضرت نالے کا بیان دو آنکھیں اللہ نے سب کو برابر دیئے ہیں دو کام اللہ نے سب کو دیئے ہیں دو ہار اللہ نے سب کو دیئے ہیں دو پیر اللہ نے سب کو دیئے ہیں وزیر ہے اس کے بھی دو پیر ہیں وزیر آدم ہے اس کے بھی دو پیر ہیں فقیر آدم ہے اس کے بھی دو پیر ہیں وزیر آدم ہے اس کی بھی دو آنکھیں ہیں فقیر آدم ہے اس کی بھی دو سب سے محلے کا سب سے فقیر آدمی اس کی آنکھیں کم نہیں ہوں گی اس کے ہاتھ کم نہیں ہوں گے اس کے پیر کم نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کو برابر تفسیر ہے ان آعزاء کا استعمال اگر جنگل میں رہے والا سہی کرے گا امبہ کامیاری تھے سڑ سے جنگل میں لے کر جائیں گے ان آعزاء کا استعمال کودوں میں لہیں کو وعلا ہزیاں میں رہے والا گاہٹوں میں رہے والا معلوم میں رہے والا طولت میں رہے والا اگر حق قدر کرے گا اب وہ نافع تین سر لے کر آئیں گے اگر کامیاری باقا کی ہو اگر کامیادی مہدوں میں ہوتی تو ہامان، خارون، شداد یہ سب کے سب ناکام نہ ہوتے اللہ نے سب کو ناکام خدر دکھایا اور قیامت کے بعد ایک راستہ بتایا ہے تو اس راستے پر سلے گا وہ کامیاد ایک منی کا فدرہ ہے جس سے ساری مقصار انسان بن رہے ہیں اب سارے کے سارے انسان نیجی اسی منی کے فدرے سے مند رہے بس وقتی اسی کے منے سے مند رہے ماندان بھی اسی سے مند رہے غریب بھی اسی سے مند رہے ہر قسم کے لوگ اسیے فقرے سے مند کر والین نے جرسی آنے کا راستہ ہے حضرت احمدہ انسان نے اس طرح والین کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے بتایا فرما کیا ہے اسی طرح دنیا میں جانے کا آتا موت کوئی دیماغ ہو کر مل گیا کوئی دیماغ ہو کر مل گیا کوئی دیماغ کر مل گیا کوئی دیماغ کر مل گیا لیکن جانے کا راستہ مو جس طرح آنے کو جانے کے راستے متعایت اسی طرح کامیادی اور ناکامی جرامتی ہو کر اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک پتہ کے باننے والے کی کامیادی کی اقتضا ہوتی ہے وہاں اللہ کے نامان میں والے کی کامیادی کی نی flights ہوتی ہے و earliest آید جانے کا بسانہ جماعت مجοι اور یہ کہا رہا ہے اور ایمان اس کے پاچھ نہیں کامیادی وعدہ راستہ اس کے پاک نہیں ہے وہ خطانے کے انترلے صلی اللہ شہر موسیقی 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 اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے یہ ہر نبی کا دعویٰ ہے یہ ہر نبی کی دعوت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کسی بھی شکل کے اندر ہو تم کامیاب ہو سوال سے بابن نے سب سے پہدے جو حملہ کیا ہمارے مرحبی آدھر چیزہ بابن کو اتنی فکر ہمارے مال کی نہیں ہے بابن کو اتنی فکر ہماری جولتوں کی نہیں ہے بابن کو اتنی فکر ہمارے مہدات کی نہیں ہے یہ تو شاہ صحیح ہے کہ یہ عیش و عشرت میں پڑھ کر قوم ختم ہو جائے حکومتوں میں گلت کر ختم ہو جائے بابن شاہ کو یہ خواب دیکھ دیکھ کر ختم ہو جائے مال والزمال کے اندر گلت کر رہ جائے اس کے اوپر محنت نہیں ہے سب سے پہدی محنت جو شیطان کی ہوتی ہے سب سے پہدی محنت جو باطل کی ہوتی ہے وہ یقین کو خراب کرنے کی محنت کہ اس کا یقین خراب ہوگا اب یہ کسی کام کا نہیں ہے جب یقین نکل جاتا ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے جب تک یقین دل کے اندر رہتا ہے جسم جاندار رہتا ہے حضرت خاند علید رضی اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں کنمہ ہے وہ دل مردہ وہ دل زندہ ہے جس دل کے اندر کنمہ نہیں ہے وہ دل مردہ ہے اور مردے ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں بھی جمع ہو جائے وہ زندوں کا کچھ بگان نہیں سکتے وہ زندوں کا آپ مردہ خانے میں چلے جائیے کتنے مردے پڑے ہوئے ہیں کتنے مردے پیز میں رکھے ہوئے ہیں کسی بھی مردے کو اٹھا کر کہیں سے کہیں رکھ دیئے یہ مردہ زندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی طرح یہ خنمہ والا دل زندہ ہے انبیاء علیہ السلام دی سب سے پہلی پہلی جو ہوا کرتی تھی وہ مال اور دولت جمع کروانے کی نہیں ہوا کرتی تھی تم پنا پنا چیزیں جمع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے تم ایشی طاقت بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے تم پنا راستے اتیار کرو کامیاب ہو جاؤ گے ہر نبی کی دعوت ہے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہ لو کامیاب ہو جاؤ گے حکومت پادشاہی علم و اشیائی کی سانگی رہے یہ سب جا ہے فقط اتنک سعید ایمان کی تفسیرے یہ سب کی سب جہے اتنک سعید ایمان کی حکومت کی باکشاہت کی رہتے کی مقامات کی تکل گئے اس وقت سب سے پہلی 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 وہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے ہمارا ایمان ایسا بنے جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ و جمعین کا ایمان بنا ہوا تھا ہمارا ایمان ایسا بنے جو ایمان عند اللہ مظلوم ہے اس ایمان کے لئے حضرات صحابہ رضی اللہ و جمعین تکاہی پہ اٹھایا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں جہرہ ساتھ تک ایمان کو بنوائے گیا ہے کونے کھا رہے ہیں ایمان کے واسطے ریک پر اتارے جارے ہیں ایمان بنانے کے واسطے سسم سے کپڑے اتارے جارے ہیں ایمان بنانے کے واسطے گروں سے نکالے جارہاں ایمان بنانے کے واسطے ایسا ایمان بنا ہے ایسا ایمان کہ اپنی آنکھوں سے دیشی ہوئی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے مقابلہ احکامات سارے کے سارے آئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر شراب کے حرمت کا حکم آ رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا ہے مدینہ منورہ کے اندر روزے کا جتنے بڑے بڑے احکاماتیں حج کا حکم آیا ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا ہے زکاب کا حکم آیا ہے یہ دو ہجنی میں مدینہ منورہ کے اندر آیا ہے یہ سارے احکامات کہاں ہیں مدینہ منورہ کے اندر ہیں ان احکامات کی تیاری مکہ مکرمہ کے اندر کروائی جارے گی تابعیہ آئے عبداللہ ابن مسجد رضی اللہ تعالیٰ جو کہنے لگے جا جا بات ہے جو قرآن آپ نے سنا ہے وہ یہ قرآن ہم نے سنا ہے جو حدیثیں آپ نے سنیے وہ یہ حدیثیں ہم نے سنیے پھر ہم نے اور آپ نے اتنا بڑا فرق سنے کہنے لگے بھتیجے بات یہ ہے تَعْلَمْ نَلْ ایمَانَ ثُمَّ تَعْلَمْ نَلْ قُرْآنَ ہم نے سب سے پہلے جو سیخ سیخی ہے وہ ایمان سیخ ہے ایمان باقائی کی کے ساتھ سیخنے کی چیزیں ایمان باقائی کی کے ساتھ بنانے کی چیزیں یہ اثر میں چند ہے اس وقت ہم کی آئیتِ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شکلوں کے مقابلے میں ایک اللہ کا یقین جس کے اندر بٹھایا تھا یہ جتنی بنی ہوئی شکلِ نظر آ رہی ہیں آسمانوں کے اندر یہ جتنی بنی ہوئی شکلِ نظر آ رہی ہیں زمینوں کے اندر یہ سب اللہ اللہ جلال جلال جحمد نوابو کے تابع کے وقت آگے کے روزانہ سورج اپنے وقت پر ایک اندرہا ہے روزانہ سورج اپنے وقت پر شروع رہا ہے چاند اپنی وقت پر شروع رہا ہے وَالشَّمْتُ تَجْدِلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ عَزَادِ لَكَبْدِيُ الْعَدِيمِ وَالْقَبْرَ قَدْدَلْنَاهُ بَنَا جِلَ حَسْتَعَادَكَ الْعَرْجُوِي الْقَدِيمِ شورج کا چلنا دیکھو چاند کا چلنا دیکھو دریاؤں کا پہلہ دیکھو پہلوں کا جملہ دیکھو یہ ساری بنی ہوئی چیزیں بنا رہی ہیں ان کو بنانے والا کوئی اصطرح صلاح کو بنانے والے ہوتے دوستو بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے تک پہتے جاتا ہے اور بنی ہوئی چیزوں کو اس کے عمر گھور کرنا یہ اکسی سال لکھ عبادت کے افضل خبر کے لئے فضائل ہے اکسی سال کی عبادت کے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام خطاب اترا ہے سوٹے سے ہی اپنی والدہ کے خواہت آئے والدہ مجھے کون کھلاتا ہے بیٹا میں تمہیں کھلاتی ہوں والدہ آپ کو کون کھلاتا ہے بیٹا میرا باپ آگر مجھے کھلاتا ہے والدہ آگر کو کون کھلاتا ہے بیٹا نمرود آگر کو کھلاتا ہے والدہ مرود کو کون کھلاتا ہے بس یہی سے ہمیں نظر آرہا ہے نمرود تو رفض ارباد ہے جتنے بھی کھلانے والے ہیں سب کو کھلانے والا نمرود ہے جتنے بھی پھالنے والے ہیں سب کو پھالنے والے ہیں سارے رفض کا رفض سمائے کرتے تھے یہ حفظ رفض رفض پر غور نہیں کیا ہم ہر نماز میں الحمدللہ رف العالمین پھرتے ہیں سنتوں میں الحمدللہ رف العالمین پھر رہے ہیں اگر ہم غور کریں تو نہ جانے ہم نے اللہ کے علاوہ کن کن شکلوں کو رب بنایا ہوا ہے کن کن شکلوں کو رب بنایا ہے رب کہتے ہیں اسے جو ہر وقت کی ضرورت کو پورا کرے اور تنہاں پورا کرے پورا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح اللہ جل جلالہ وعمد وانہو اپنی ذات میں تنہا ہے کوئی اللہ جل جلالہ وعمد وانہو کا شریک نہیں ہے اسی طرح اللہ تبارک وطانہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے ان کا کوئی شریک نہیں ہے ہم ذات میں تنہا جانتے ہیں اللہ کو جس طرح ذات میں اللہ کو تنہا جان رہے ہیں اسی طرح صفات میں بھی اللہ کو تنہا ہی جانتے ہیں اللہ تنہا ہے مسائل کے حل کرنے میں اجازتِ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے اللہ تنہا ہے نظام سنانے میں حکومتِ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے اللہ تنہا ہے شفا دینے میں ڈاکٹر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے اللہ تنہا ہے مقدمے کو حل کرنے میں وقیل اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے اللہ تنہا ہے روزی دینے میں ہمارے باغات کھیٹ روزی میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے یہ ہے اصلیت جتنی بھی صفات اللہ تبارک و تعالی کی وہ اپنی صفات میں تلے تنہا ہے جو چاہے اس طرح کی چاہے کرتے ہیں فعال نباہ چلید ہے حضرت کا بڑا عمدہ مجھوز ہے وہ بڑی عمدہ بات ہے فرمایا کرتے ہیں ہماری چاہ یہ تلہ دے وجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا چاہنا ہی وجود ہے ہماری چاہ چاہے کسی چیز کی طلب ساری جسی مخلوق ہے سب کے ساتھ ہی بڑھے جاہے یہ بات ہے انبیاء علیہ السلام اللہ نے چاہے کام نہیں ہو سکتا بارے پرشنے مل کر کسی چیز کو چاہے اللہ نے چاہے کام نہیں ہو سکتا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی چیز کو چاہے اللہ نے چاہے کام نہیں ہو اِنَّكَ لَا تَحْذِيمًا اَحْبَق وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْذِيمًا يَشَاء یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے بڑے بزنے کا واقعہ جکھا ہے ایک صاحبہ کہتا ہے کہ مطمئن بلاد نزی اللہ تعالیٰ انقادر کے سائلے دیتے ہوئے اور مذکرا رہے کسی بات پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اے بلال کیا بات ہو گئی کیوں مذکرا رہے ہو یا رسول اللہ ہم نہیں بتائیں گے کیوں مذکرا رہے ہیں اے بلال جرا بتاؤ کیا بات ہو گئی کیوں مذکرا رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں بتائیں گے کیوں مذکرا رہے ہیں اے بلال ہم تمہیں حکم دیتے ہیں تو دیوائیت کے اندر یہ ہے یہ ہے ہم تمہیں پسند دیتے ہیں بتاؤ کہ مذکرا رہے کیا بات ہے رباہ رسول اللہ یہ سوک سوک سے مذکرا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی کی صدر کی رحیم ہے اللہ کی ذات عالی کی صدر کی قریب ہے کہ انہوں نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھے ہدایت پر رکھئے اگر کسی کے اور کے ہاتھ میں ہدایت کی تقسیم کرنا رج دیتے تو وہ قیدان وہ تو دھول ہی جائے ایک حق کی اُنا ہے قیدان انہیں کیسے یاد ہوتا مقیہ کے سرداروں کو ہوتے ہوئے انہیں ہدایت دیئے ایک طرف رہتی ہے ایک طرف قیدان دیکھیں ترسل ایک طرف رہتی ہے ایک طرف سچا ہے عبو طالی عبو طالی قدر سے خوشا پس کی جاری ایک مرطبہ میرے کار میں آت کنمہ پڑھ دیجئے کیسے طرف وحشی ہے کیسے چچا کے قاتل ہیں آسمان سے بار بار جبرائیل آ رہے ہیں آسمان یہ شب میں آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جواب دے کر آتے ہیں یہاں سے یہ آگیا قُلْ يَا عَلْبَادِ النَّذِينَ اَفْرَفُوا عَلَانِ حُسِينَ لَا تَقْنَطُوا مِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِلَّا اللَّهَ يَوْسِلُ الظُّلُوبَ جَمِعَا پھر کہیں جا کر رہو اپنے ارادوں کے خور مالک ہیں جو جی چاہے کرتے ہیں جس طرح جی چاہے پالتے ہیں پال میں میں کوئی شکل ان کی محتاج نہیں ہے حضرت فرمایا کرتے ہیں ساتھ جنیے کے نظام ہی یہ ہے کہ جہاں سے نظر آ رہا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے جہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں سے نظر نہیں ہے جہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں سے کچھ نظر نہیں ہے وہاں سے نظر اصل یہ معلومات